گلاب کو فولوں کا راجہ کہا جاتا ہے یہاں خوبصورت خوشبو والا ہونے کے ساتھ سواست کیلئے ایک لاپکاری مانا جاتا ہے پراشین کال سے ہی لوگ اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کیلئے گلاب کا استعمال کرتے آئے ہیں گلاب چل کا استعمال کر آپ چلن مہا سے فٹی ایڑی اور بالوں کو سوست رکھنے کیلئے کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو گلاب چل کی دس فائدوں کے بارے میں بتاؤں گی نمبر ون جلن کو شانت کرنے کے لئے تھوچہ کی جلن کے لئے آپ گلاب چل کا استعمال کر سکتے ہیں گلاب چل تھوچہ کو تیجی سے آرام پہنچاتا ہے گلاب چل میں انٹی انفلمنٹری گن بھی ہوتے ہیں جو تھوچہ کی سوجن جلن اور لالپن کو دور کرنے میں لاپکاری ہوتا ہے نمبر ٹو مہاسوں کو ٹھیک کرنے کے لئے گلاب چل کا اپیوب مہاسے کو ٹھیک کرنے میں بھی کیا جا سکتا ہے گلاب چل روم چھدروں کو ساف کرتا ہے اور اتیرک تیل کو سوک لیتا ہے جس سے مہاسے پیدا نہیں ہوتے ہیں گلاب چل تھوچہ کا پی ایچ بیالنس رکھتا ہے گلاب چل کا نیمت استعمال کرنے سے تھوچہ خوبصورت دکھتی ہے نمبر تھری فٹی ایڈیو کو ٹھیک کرنے کے لئے گلاب چل اور گلسرین فٹی ایڈیو کو بھی ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہیں گلاب چل میں ویٹمن اے بی تھری سی اور ڈی ہوتی ہیں جو تھوچہ کو ریپیر کرنے میں مدد کرتی ہیں فٹی ایڈیو کے لئے آپ رات کو گلسرین اور گلاب چل کا مکشر لگا سکتی ہیں نیمت روپ سے اس کا استعمال کرنے سے آپ کو فٹی ایڈیو سے فائدہ ملے گا نمبر فورڈ ہونٹو کو خوبصورت بنانے کے لئے ہونٹو کو گلابی اور ملائم بنانے کے لئے گلاب چل کا استعمال لاکاری ہوتا ہے اس کے لئے روزانہ سونے سے پہلے گلاب چل کو چکندر کے رس کے ساتھ ملا کر لگانا چاہیے نیمت روپ سے اس کا استعمال کرنے پر آپ کو جلدی فائدہ دکھائی دے گا نمبر فائز میک اپ ساف کرنے کے لئے میک اپ لگا کر سونے سے تھوچہ ڈیمج ہو جاتی ہے اس لئے میک اپ ریموور کے روپ میں آپ گلاب چل کا اپیوک کر سکتے ہیں اس کا استعمال کرنے کے لئے گلاب چل میں روئی بھیگو کر تھوچہ کو ساف کر سکتے ہیں نمبر سیکس سوست بالوں کے لئے روکے بیچان بالوں کو خوبصورت بنانے کے لئے گلاب چل لاپکاری ہوتا ہے ساتھ ہی اسے کنڈیشنر کے روپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے پانی میں گلاب چل ملالے اور شیمپو کے بعد اس پانی سے بال کو دھوئیں یا پراکرتک کنڈیشنر کا کام کرتا ہے نمبر سیون آنکھوں کے لئے لاپکاری تھکی ہوئی آنکھوں کو آرام دینے کے لئے گلاب چل کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے گلاب چل میں روئی بھیگو کر آنکھوں پر پندرہ منٹ کے لئے رہنے دیں گلاب چل میں تھندک دینے والے گن ہوتے ہیں جس سے تھکی آنکھوں کو آرام ملتا ہے نمبر ایٹ تناہو کم کرنے کے لئے گلاب چل میں اینٹی ڈپریشن اور تناہو دور کرنے والے گن ہوتے ہیں جو کی مود کو اچھا کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے لئے روز آپ اسے اپنے کمرے میں چھڑک سکتے ہیں یا رومال میں لے کر سونگ سکتے ہیں اس سے آپ کا مود اچھا ہو جائے گا نمبر نائن صرف درد کو کم کرنے کے لئے اس کا استعمال صرف درد دور کرنے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے گلاب چل کو لیونڈر کے تیل میں ملا کر آپ اپنے ماتھی پر لگائیں چاہے تو گلاب چل کو تکیے پر بھی تھوڑا سا چھیڑک سکتے ہیں اس سے آپ کو اچھی نید آئے گی نمبر ٹین جوا دکھنے کے لئے بردی امد کے ساتھ ساتھ توجہ پر جھوڑیاں پڑھنے لگتی ہیں گلاب چل میں موجود انٹی آکسیڈنٹ توجہ میں کساوٹ لانے میں مدد کرتے ہیں جس سے آپ لمبے سمیں تک جوا بنے رہ سکتے ہیں رات میں چہرے پر گلاب چل لگا کر صبح چہرے کو دھو لینا فائدے منت رہتا ہے اس سے جھوڑیوں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے موسیقی موسیقی